اسلام علیکم نمستے ستری اکال میں ہوں سرفاز بیگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل اپنے اس چینل میں میں بری صغیر پاکو ہند کی فلمی ستاروں کے بارے بات کرتا ہوں ڈیریکٹرز اور پروڈیوسرز کے بارے بات کرتا ہوں میوزیشنز اور ڈانسرز کے بارے بات کرتا ہوں اور ایسے تمام لوگوں کے بارے بات کرتا ہوں جو ان کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے بری صغیر پاکو ہند کی فلمی دنیا سے ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے آج جس فلمی شکشیت کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت مشہور شکشیت ہیں آپ کا نام ہے شیخ مختار آپ نائنٹین فورٹین میں کراچی میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد صاحب ریلوے پولیس انسپیکٹر تھے اور وہ دلی میں تائنات تھے اور شیخ مختار نے اپنا بچپنا دلی میں گزارا آپ سکول کے علاوہ سارا دن چوڑی والا گلی چاندی چوک میں پھرتے رہا کرتے آپ کی ہائٹ یا آپ کا قد چھے فٹ چار انگ تھا اور آپ کے والد صاحب چاہتے تھے کہ آپ تعلیم مکمل کر کے پولیس فورٹ جائن کریں یا آرمی میں جائیں لیکن آپ کے جو خیالات تھے یا آپ کی جو مائلیت تھی وہ تھیٹر کی طرف تھی آپ پارسی تھیٹر اور نون ٹینکی وغیرہ دیکھنے جائے کرتے اور آپ کے ایک ہمسائے تھے جن کی کلکتہ میں تھیٹریکل کمپنی تھی اور انہوں نے آپ کے شوک کو دیکھتے ہوئے آپ کو محبوب خان سے ملوایا اور محبوب خان آپ کو بمبے لے آئے اور آپ کا قدبت دیکھتے ہوئے آپ کی پرسنلٹی کو دیکھتے ہوئے محبوب خان نے آپ کو پہلی فلم میں آپ کی پہلی فلم میں آپ کو ہیرو رکھا اور فلم کا نام تھا ایک ہی راستہ جو نائنٹین تھرٹی نائن میں ریلیز ہی اور آپ کو لوگوں نے بہت زیادہ اپساند کیا اور اس فلم کی شورت کے ساتھ ہی محبوب خان نے دوسری دو فلموں میں بھی آپ کو کاسٹ کیا جو کہ بہت کامیاب ثابت ہوئی ایک فلم تھی بہن جو نائنٹین فٹی ون میں ریلیز ہی اور دوسری تھی روٹی جو نائنٹین فٹی ٹو میں ریلیز ہی اس کے بعد آپ نے بیشمار فلموں میں کام کیا جس میں منگا مسٹر لمبو دادا اور جب آپ نے دیکھا کہ میری شورت ساتھوے اسمان کو چھو رہی ہے تو آپ نے اپنی فلم کمپنی بنائی اور شیخ مختار فلم کمپنی کے نام سے فلمیں بنانے لگے اور جس میں آپ کی فلم چنگیز خان ڈاکٹر شیطان قیدی نمبر دو دو گیارہ ہم سب استاد ہیں اور آپ کو لگا کہ کیا عصف نے جب فلم بنائی مغلی آزم جو نائنٹین سکسٹی میں ریلیز ہی تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے سوچا کہ ایک میگا فلم بناؤں ایک بڑی فلم بناؤں اور آپ نے فلم نور جہاں کا اعلان کیا اور اس فلم میں آپ نے مینا کماری پردیب کمار سوراب موڈی کو کاسٹ گیا یہ فلم بہت بڑے بینر پہ بنی بہت بڑی ایکسپینڈیچر اس پہ آئے بہت زیادہ خرچہ آیا اور یہ فلم نائنٹین سکسٹی سیون میں ریلیز ہی لیکن بدکسٹی سے یہ فلم زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکی اور اس وجہ سے آپ دل برداشتہ ہوئے اور آپ اپنے جو جن لوگوں سے آپ نے کرزہ لیا تھا ان سے بچنے کے لیے یا ان سے ان کے دھر کے مارے آپ پاکستان آگئے اور اپنے ساتھ فلم نور جہاں کی ساری ریلز بھی لے آئے اور یہاں پاکستان آگئے آپ نے سوچا کہ یہ فلم پاکستان میں ریلیز کی جائے لیکن جیسے ہی سارے اقدامہ مکمل ہو چکے فلم ریلیز ہونے لگی تو ایک دوسرے فلم پروڈیوسر نے آپ پہ مقدمہ کر دیا اور اس طرح یہ فلم رک گئی لیکن آپ کافی عرصے تک اس مقدمے کی پیروی کرتے رہے اور آپ شدیت زینی انتشار کا شکار ہو گئے لیکن بعد میں آپ مقدمہ جیت گئے اور یہ فلم ریلیز ہوئی لیکن بدکسمتی سے آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ نائنٹین ایٹی میں فوت ہوئے اور آپ کی یہ فلم آپ کے فوت ہونے کے بعد ریلیز ہوئی آپ لاہور سے کراچی آ رہے تھے اور راستے میں آپ کو دل کا دوڑا پڑا دوڑا پڑا اور آپ فوت ہوگے اور جب یہ فلم آپ کے مرنے کے بعد پاکستان میں ریلیز ہوئی تو یہ بہت کامیاب فلم ثابت ہوئی لیکن بدکسمتی سے آپ اپنی فلم کی شورت کو نہ دیکھ سکے اب آتے ہیں آپ کی فلموں کی طرف جن فلم میں آپ نے کام کیا اور آپ کی فیملی کی طرف اب آتے ہیں آپ کی فلموں کی طرف اور آپ کی فیملی کی طرف آپ کے والد صاحب کا نام تھا محمد شفی خان جو کے پیشے کے باہر سے ریلوے پولیس انفیکٹر تھے اور آپ کے دو بچے تھے مہیند دین مختار اور مریم مختار اب آتے ہیں جن فلم میں آپ نے کام کیا ان کے نام کچھ ایسے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ساری فلموں کے نام لوں آپ کی پہلی فلم تھی ایک ہی راستہ جس میں آپ ہیرو آئے اور آپ کا کردار تھا منگو اس کے بعد آپ نے فلم بہن میں کام کیا روٹی میں کام کیا یہ تینوں فلمیں محبوب خان نے بنائی تھی اس کے بعد 1942 میں آپ نے فلم غریب میں کام کیا 1943 میں آپ نے فلم نئی زندگی میں کام کیا 1944 میں آپ نے فلم شہنشاہ بابر میں کام کیا پگلی دنیا میں کام کیا کرشنا بکتا بدانہ میں کام کیا 1945 میں آپ نے فلم آرتی میں کام کیا 1946 میں آپ نے فلم بھوک میں کام کیا یہ ساری فلمیں جن میں آپ نے لیڈ رول پلے کیے 1948 میں آپ نے فلم انوکہ پیار میں کام کیا ٹوٹے تارے میں کام کیا 1949 میں آپ نے فلم دادا میں کام کیا اور اس فلم کو آپ نے پروڈوس بھی کیا 1951 میں آپ نے دو فلموں میں کام کیا استاد پیڈرو اور اس فلم کو آپ نے پروڈوس بھی کیا اور غائل یہ بھی 1951 میں ریلیز ہوئی 1952 میں آپ نے فلم انداتا میں کام کیا اور اس کو پروڈوس بھی کیا 1953 میں آپ نے دو فلموں میں کام کیا دارہ اور چار چان دارہ کو آپ نے پروڈوس بھی کیا 1954 میں آپ نے دو فلموں میں کام کیا بندن ڈاکو کی لڑکی منگو 1956 میں آپ نے فلم دیوار میں کام کیا 1956 میں آپ نے فلم لمبو میں کام کیا اور اس کو پروڈیوز بھی کیا 1957 میں آپ نے فلم چنگیز خان میں کام کیا 1958 میں آپ نے دو فلموں میں کام کیا 10 او کلوک دو مستانے 1959 میں آپ نے فلم دو استاد میں کام کیا آپ کا کردار تھا جگن نات کا اور اس فلم کو آپ نے پروڈیوز بھی کیا 1959 میں آپ نے فلم دنیا نہ مانے کیدی نمبر 921 میں کام کیا 1960 میں آپ نے دو فلموں میں کام کیا بارود اور ڈاکٹر شیطان 1961 میں آپ نے چار فلموں میں کام کیا بڑا آدمی عمر قید رامو دادا تیل مالش بھوٹ پالش 1962 میں آپ نے تین فلموں میں کام کیا برما روڈ گنگو ڈلی کا دادا 1963 میں آپ نے فلم استادوں کے استاد میں کام کیا 1964 میں آپ نے دو فلموں میں کام کیا شبنم برجو استاد اور برجو استاد آپ نے پروڈوس بھی کی 1965 میں آپ نے چند فلموں میں کام کیا فلموں کے نام کچھ ایسے ہیں خونی خزانہ فیصلہ سب کا استاد نشان ہم سب استاد ہیں 1966 میں آپ نے فلم بادل میں کام کیا سردی لٹیرا میں کام کیا شہری ڈاکو میں کام کیا سپائن گوہ میں کام کیا تھاکر جرنیل سنگھ لال بنگلا سمگلر یہ ساری فلمیں 1966 میں ریلیز ہوئیں 1967 میں آپ نے فلم ایک رات میں کام کیا لمبو ان ہانگ کانگ میں کام کیا رات اندھیری میں کام کیا دو دشمن میں کام کیا سردار میں کام کیا گنے گار میں کام کیا نور جہاں میں کام کیا اور یہ فلم آپ نے پروڈوس بھی کی شمشیر میں کام کیا 1968 میں آپ نے فلم نادر شاہ میں کام کیا 1969 میں آپ نے فلم کلر میں کام کیا بدماش میں کام کیا میرا دوست میں کام کیا استاد چار سو بیس میں کام کیا دو بھائی میں کام کیا گھنڈا میں کام کیا نائنٹین سیمٹی میں آپ نے چار فلموں میں کام کیا فلموں کے نام کچھ ایسے ہیں منگو دادا بے گناہ انسان اور شیطان انسپیکٹر نائنٹین سیمٹی ون میں آپ نے استاد پیڈرو میں کام کیا گہر آراز میں کام کیا ڈاکو مان سنگھ میں کام کیا 1973 میں آپ نے فلم ہم سب چور ہے میں کام کیا اور 1973 میں آپ نے فلم گروہ اور چیلا میں کام کیا اور یہ فلم آپ نے پروڈوس بھی کی یہ تھی آپ کی آخری فلم اور اس کے بعد آپ پاکستان چلے گے جہاں آپ نے اپنی فلم نور جہاں کو ریلیز کرنی کوشش کی اور جو ریلیز نہ ہو سکی اور آپ کے مرنے کے بعد ریلیز ہوئی اور کامیاب فلم ثابت ہوئی یہ تھا ایک مختصر سا تعرف ماضی کے ایک پرانے عدکار شیخ مختار کے بارے میں اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں لیکن ایک دعا پھر کہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ